اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی دوسری تاقرات پڑھی جانے والی نفل نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا جس کو ادا کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دلی حاجت پوری ہوگی اور بے پناہ سواب بھی ملے گا لہذا آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور ابائی ناظرین شب قدر کی دوسری تاقرات تیویس رمضان کی شب نفل نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا حدیث شریف ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بلکل بے نصیب ہو بحوالہ ابن ماجہ ایک اور حدیث یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو بخاری شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں تعاط و عبادت کے لئے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو وہ دعا یہ ہے اور ابائی ناظرین شب قدر کی دوسری تاقرات تیویس رمضان کی شب چار رکایت نماز دو سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکایت میں سور فاتحہ کے بعد انہا انزلنا ایک ایک بار اور سور اخلاص تین تین مرتبہ پڑھے فضیلت مغفرت گناہ کے لئے بہت افضل ہے تیویس رمی شب کو آٹھ رکایت نماز چار سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکایت میں سور فاتحہ کے بعد انہا انزلنا ایک ایک بار سور اخلاص ایک ایک بار اور سلام کے بعد ستر مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے شب قدر کی پہلی اور دوسری طاق رات کی نفل نماز کا طریقہ اپنے ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں پچیس رمضان کی طاق رات اور ستاویسویں رات شب قدر کی نوافل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لے اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائیں ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں تب تک کے لئے خدا حافظ